سارا پیٹا آپ کو زندہ رہنا ہے سارا پیٹا آپ کو زندہ رہنا ہے تمہاری آواز آئی تھی اندر گئی تھی کیا بائیس سال ہو گئے بی بی زخمے کے بھری نہیں رہے دردیں کے کم ہی نہیں ہو رہا درد کی راہ گزر سرد سی اک لہر زندگی کا شہر بچ کی چلا یہاں جانتا ہوں بیٹا نانا چان وہ کون لوگ تھے کیوں پتہ نہیں کروایا آپ نے بہت پتہ کرا ہے بیٹا بہت پتہ کرا ہے میں سرکاری منازمت کے آخری سانوں میں تھا جو کچھ پوچھ سے ہو سکا میں نے کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ میں کون لوگ تھے کیوں آئیتے کیا چاہتے کیا چاہتے کیا چاہتے کیا کیوں اس طرح ہے کوئی موٹیو ہوتا ہے نا قتل کرنے کا کچھ لے کر نہیں گئے بس آئے اور مارکٹ چلے گئے میں نے دیکھاتا انہیں آج تک دیکھتی انہیں بہت بزدلو نانچا اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے اس پردے کی پیچھی کھڑے ہوکے بزدلوں کی طرح ہم نے زباہتے دیکھتی رہی بزدل نہیں تم دس سال کی بچے تھی سارا دو سال کا بچہ بھی جور مچاتا ہے روتا ہے لڑتا ہے اور میں 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 کچھ بھی نہیں کر سکی میں سرفش ہو گئی تھی صرف اپنی جان بچانا چاہ رہی تھی ایسے نہ کہو بیٹا تم اپنے آپ کو سزا نہیں دے سکتی سزا نہیں دے سکتی لیکن بنامت تو کر سکتی ہوں اپنے ماں باپ کے لئے نہیں دے سکتی کسی کے لئے کیا دوں گی نانا میں نے سوچ لیا ہے شاہدی کبھی نہیں کروں شاہدی کروں گی نا بچے کروں گی موسیقی 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 جی؟ مطور صاحبہ یہاں رہتی ہیں اب ام آپ کو کس سلسلے میں ملنا ہے؟ ان سے ایک کیس کے سلسلے میں تفتیش کرنی ہے وہ میری صاحب کا بیوی ہے اور میں نے تو اسے طلاق بھی دے دی ہے اب کہاں رہتی ہے؟ اب ام مجھے کیا پتا؟ میرا تو اس سے رابطہ بھی کوئی نہیں ہے اور اس بات کو تقریباً چھ سال ہو چکے ہیں چار سال ہماری شاتی رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی کیوں؟ اب کچھ اس کی غلطیاں تھی اور کچھ میری اس لیے نہیں بنی تو آپ کو نہیں پتا کہ پچھلے چھ سال سے وہ کہاں ہیں؟ جی نہیں پچھلے چھ سال سے آپ اس سے رابطے میں نہیں ہیں؟ جی نہیں جہاں زارش کو جانتے ہیں؟ جی نہیں یہ سڑکی کو نہیں جانتے آپ؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کا مدر ہوا ہے ہم اب نہیں میں اسے نہیں جانتا اچھی طرح سوچتے نہیں میں نہیں جانتا اس رڑکی کا فون بند ہونے سے پہلے اس کے فون کی آخری لوکیشن آپ کا گھر ہے اگر آپ اسے نہیں جانتے تو اس کے فون کی آخری لوکیشن آپ کا گھر کیسے میری گھر پر گیارہ تاریخ کی رات ساڑھے آٹھ بجے گیارہ تاریخ کو تو میں گھر پہ نہیں تھا ایک شادی پہ گئے ہوئے تھے میں اور میرے بیوی بہن شاکہ آپ محلے میں سے کسی بھی پہوچ سکتی میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے آخری لوکیشن آپ کا گھر کیوں ہے جب آپ ذرش کو نہیں جانتے تو یا پھر بطول اس ساتھ وہاں تھی میرا میڈم آپ آپ میرے محلے میں سے کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں بطول پچھلے پانچ سال سے وہاں پہ کبھی نہیں آئی اور آپ کے پاس اس کاغلہ ایڈریس نہیں ہے میڈم میرا اس سے اور اس کے ہاندان کے کسی بھی آدمی سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کے پاس بطول کی کوئی دصفیر نہیں ہے جی نہیں کوئی بھی نہیں جا بے اسے بھی کیسے ممکن ہے ایک عورت آپ کے ساتھ چار سال سے آپ کے ساتھ رشتے میں رہی ہے بیوی تھی آپ کی آپ اس کے خاندان میں کسی سے رابطے مینی ہیں آپ کو نہیں پتا وہ کہاں رہتے ہیں کوئی کانٹیکٹ نمبر اس کا اگلا ایڈریس کچھ بھی نہیں پتا آپ کو اور ایک لڑکی جس کا مرڈر ہوتا ہے اس کی آخری لوکیشن آپ کا گھر ہے جو آپ کی ساپکا وائف کے ساتھ رابطے میں تھی یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتا جاوید صاحب اس اللہ علیکم ہلو ہاں جی بے لی ہے بات کر دیں ہاں میں فارق ہوں تم آؤگے یا میں آجوں نہیں تُو آجا آجا ٹھیک ہے ہاں تُنہیں اپنا فون بند کیوں نہیں رکھا کوئی فائدہ نہیں ہے بکہ اور تو سارا پولس نے انکلوا لیا ہے اس لئے آخری دن کی ساری کولنے میں بتکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب پولس نے تجھے فون کیا ہے ہاں بے دن کیاا ٹھیک ہے گرے اس نے بے کے سے بہت پ inglés ٹھیک ہے ٹھیک, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہے مجھے کال آئی ہے نا مجھے کال آئی ہے نا مجھے کال آئی ہے کتی مر گئی پر مصیبت ہمیں ڈال گئی مونوں کو بس ایک ہی پچھتا ہوا ہے مجھے گئی میرے اتھوں کیوں نہیں مریا فون آخری دفع جہاں آن تھا وہ تھی لوکیشن جوہر ٹاون کی جو کہ بطول کے ساب کا شوہر کا کھر ہے رائٹ؟ فون سے آخری کال ناصر کو جاتی ہے اور وہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جہاں بہت سارے فلیٹس ہیں اور ان میں سے کس فلیٹس سے اس نے کال کی یہ ہمیں نہیں پتا اور یہ جگہ ہے فیصل ٹاون اس سے پہلے وہ بطول کو کال کرتی ہے اپنے اس گھر سے جہاں وہ رینٹ پہ رہتی ہے اور وہ گھر ہے گھر برگ میں پھر ایمان اور اسلام کو وقفے وقفے سے اس نے کال کی ہے ڈیفرن ٹائمنگ میں وہ کال اس نے کی ہے جیلوڈ سے یعنی کہ اس وقت وہ وہاں سے سفر کر رہی تھی ہم بطول کا نمبر ٹریس کی ہے؟ اس کی کیا کیا لوکیشنز آ رہی ہیں؟ میڈم یہاں فیصل ٹاون کی فیصل ٹاون یعنی وہ یہاں کسی بلڈنگ میں کسی اپارٹنن میں رہتی ہے ایسا ہی لگتا ہے میڈم ایمان اور اسلام وہ کل تک بتاتا ہوں آپ کو میڈم توہید؟ آخری بار کب ہوئی اس کی ضرورت سے؟ میڈم ناصر کو کال کرنے سے پہلے اور اس ٹائم وہ جیلوڈ پر تھی میڈم ناصر کو ام نے ڈونڈ لیا ہے ٹائم 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 موسیقی 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 ہر سال اپنی بیٹی کی برسی پر دیتی ہیں اب مجھے تانا بتائیں بابرا جی میں جانتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہوتا ہے تو نہیں جانتا اسلام میرے دل کا ایک بکڑا اس قبر میں دفن ہے تو نہیں جانتا ٹھیک ہے میں نگاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیلو ہیلو جی میڈم ایمان صاحبہ بات کر رہی ہے جی میڈم آپ در ہمارے دفتر ترشیف لے کر آئے ایک کتل کے کیس میں آپ سے تفتیش کرنی ہے کتل میرا کسی کتل سے کیا تعلق اور میڈم یہ تو ہم بتائیں گے نا کہ تعلق ہے کے نہیں آپ بس تشریف لے آئے اور اگر مشکل ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں ہم بندے بھیج کے مگوا لیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں موسیقی ایک سیکنڈ یار میری باس اگل اسے بھی اندر کرنا نہیں میرے سر پہ بٹھا رہے ہیں ایک سیکنڈ یار میں بیل پہ ہوں تم لوگ اس طرح مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے میرا وکیل عدالت میں تفان کھڑا کردے کا ایم تیلنگی ہو بقواز بند کر پہلے بھی تیرے وکیل نے ہی بیڑا گھر کی ہمارے کیس کا اب دیکھتا ہوں کہ اسے قدم ہی رکھتا ہے وہ ادھر اندر کوئی سے ایک شکن یا بات تو سن لیں ایک شکن کر رہا ہوں سر جی با اندر خبر بھی نکلی نا کہ اس کو پکڑ کے رکھا ہوئے ادھر تو میں خون پیلوں گا تم سب کا سر جی فکر ہی نہ کریں آپ آپ یہ سمجھے میں اندر ہے ہی نہیں میڈم نے بھی پکڑ پکڑ کے لائنے لگا دینے بندوں کی ادھر کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے اور کتنے دے رکھ لیں گے اندر سر جی کیا تو آپ صحیح رہے ہیں یہ عورتیں جب افسر بن جاتی ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ایفیشنسی دکھانے کے جگروں میں ہمارا سعبہ کر دیتی ہیں سر جی سلتو بھی بکواس بند کر اور ڈیوٹی کر اپنی زرش نے تمہیں فون کیا تھا اور تم نے بھی کہا تھا کہ میں آج ہوں گے لینا کیا رشتہ ہے تمہارا کیا تعلق افس ہے میں سر ٹیکسی ڈرائیور تو وہ ان کو جب جدورت ہوتی تھی وہ بلا لیتی تھی مجھے اس نے نونا نہیں بلایا تھا کیا گئی تھی اس پتہ اچھا یہاں گئی تھی پریشان تھی کوئی نہیں ٹھیک ہی تھی وہ جیسے پہلے ہمیشہ ہوتے تھے ہم جاو اسلام علیکم اے اب جو موبیل باندھ کیا یہ تم کوئی غیاب ہوئے نہ پکڑ کے اندر کر دوں گا میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے لور لور پھرتا رہوں چل جاؤ آپ فکر نہ کریں میں شکریف کا موقع نہیں ملے دو بہتر سلام علیکم صاف صاف پتہ ہے کہ ملزن کون ہے میڈم کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوئے بیان پہ بیان لینے کا موسیقی میڈم میرا مطلب ہے سر اب آپ کی بار یہ ہے موسیقی 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 آپ کو وہ نور کیسے آئی ہو مہم مہم میں ہی مانوں موسیقی 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 اچھا جس نے زرش کو کال کی تھی اس نے مجھے کال کی تھی مہم مہم اس نے اسے بتمیزی کی تو میں نے اسے قتل کی دھلکی دے دی پر میں نے اس کو قتل نہیں کیا موسیقی 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 سیر آپ نے تو ابھی تفتیش شروع بھی نہیں کی ایسی کرتا ہوں میں تفتیش بیس سال کا تجربہ ہے میرا وہ کہتے ہیں نا محبوب لالک فارمولا کون ہے سر قاتل میں بیٹھے بڑھو گا تل اوہ سر یہ بڑھا میڈم میڈیا والوں کو بول دو پریس کانفرنس بات کنے دیجی مجھے میڈم جی آپ کے افسر مجھے جان بوجھ کے پسانے کی کوشش کر رہے میں نے زرش کا قتل نہیں کیا دھمکی تو دی تھی نا تم نے اسے وہ کتی ہے اس کابل تھی میڈم اس نے جو میرے بارے میں سب کچھ کہا وہ آپ نے نہیں سنا فونکال میں کیا تعلق تھا تمہارا اس کے ساتھ کیسے جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں ایمان یہ آمنا ہے آمنا یہ ایمان ہے ہمارے پارلر پر اگلی تسویر ان کی لگے گی اوہ اچھا اچھا اس کا سامان جو ہے نا گیس روم میں پہچا دو کچھ دن یہ یہی رہیں گی سیکھل آجی یہ تو اتنا بھاری ہے لگتا ہے آمنا اپنے سارے گھر کا سامان اٹھا کے لئے آئیے میں اس کی بات تو کب بلکل مائن نہیں کیا تم نے بھی نہیں کہنا بابرہ جی مجھے بتائیں میں آپ کو کس نام سے بلاوں بابرہ جی یا بابرہ باجی چھو تمہیں اچھا لگی مجھے بابرہ جی ٹھیک لگتا ہے کیونکہ باجی تو آپ ایسے بھی نہیں لگتی سچی تمہیں بھی ایسا لگتا ہے جی نہیں لگتی یہ یہ کافی کڑوی ہے میں نے نہیں پھیلے ہاں ویسے ہر اچھی چیز کڑوی ہوتی ہے لیکن ہر کڑوی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے مان جی باجی اس کا نام تم رکھو گی اب میں اوہ آپ رکھے نا میں میک اپ کرتی ہوں لڑکیوں کے نام ایمان رکھتی ہے پتہ ایمان نے جن جن ایکٹریسز کے نام رکھے ہیں کامیابی نے ان کے قدم چومی ہاں لیکن صرف تب جب پیڈی کیور بابرہ بیوٹی سلون سے کروایا ہوں ہاں بیسے تمہاری دیٹو برتھ کیا ہے ہاں 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 ٹویٹی ونیرز ہاں ہاں میرا مطلب ہے تاریخ پیدایش تاریخ پیدایش جار جون بتائیے جون جون ہاں مجھے 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 زید سیلیکن زید زر زرش زرش کی سر بیوٹیفل بیوٹیفل آج سے تمہارا نام زرش صحیح جواب پہ تو یہ ہے تمہارا کمرا نا 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 اس کھڑکی کو گھولو گی نا تو کمرے میں کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا گلی کا پچھلا حصہ ہے گھٹا روبرلو ہے ہر بات میں تمہارا لکمان دینا ضروری ہے ہاں جی بہت ضروری ہے یاد رکھنا بابرہ باجی کی زبان ہوں میں بابرہ باجی کی زبان بابرہ باجی کی زبان بابرہ باجی کو بھیجڑا ہی ملاتا اپنی زبان بنانے کے لیے اچھا پہ کھانے پہنے پہنے کی کہا کہاں بولی کچھنا آپ اس کو اس دن تو بابرہ جی نے بچا لیا اس کو میرے سے اس کے بعد جب ہی ہمارا آمنا سامنا ہوئے تو ہماری لڑائی ہی ہوئی گئے وہ اپنی زبان چلاتی تھی تو میں اپنی ہاتھ تھا اور جیسے اس کا قتل ہوا اس دن کیا ہو اس دن بھی اسے زبان چلائی اور تم نے ہاتھ میڈم میڈم میں میں اسے اس دن نہیں ملی میڈم میڈم بکواز کرتی ہے یہ کنی اس کسٹڈی ملے ہی نہیں ان کے گھر کی تلاشی لیجی چاہے کچھ اور چاہے ہیں میڈم چاہے کچھ نہیں چاہے آپ کو کچھ چاہیے اور کل بھلایا ہے محبوب کی کال آئی تھی امان کو گرفتار کر لیا انہوں نے تو کیا ہوگا بابرہ بے کسور ماری جائے گی اور کیا ہوگا موسیقی 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 چڑھنی پڑی میں تو اسلام چڑھے گا کوئی کسی کے لئے نہیں مرتا اسلام نہیں مرتا تو نہ مرے کین بابرا کے لئے اسلام مر سکتا ہے மர்மாம் தாரிக்கியம் பேகரான் வச் ஏயே கம்பிவிடாயே ஆன்று ஜி, ஏய் மீராக்காக இருகிறேன் லோவி துலாஷி موسیقی 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 مطالبہ موسیقی 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 اچھا باڑوں جی مبارک ہو کپڑے اور جوتے ایمان کے گھر سے ملیں پھر میڈم بی ای جی کی افیس سے فون ہے وہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں اکی سارا کیا مسئلہ ہے جب سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں تو پیس کلفنس کر کے بتائے لوگوں کو کاتل کے بارے میں سارا بھی انویسٹیشن مکمل نہیں ہوئی پاکستان میں اس طرح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ کر رہی ہیں چیف منیسٹر کا پریشر ہے انہیں پتہ لگیا کہ کاتل پکڑا گیا ہے پچھلے دو گھنٹے کے اندر پرنسپل سیکریٹیو چیف منیسٹر تین بار پول کر کے مجھے کہہ چکے ہیں کہ آج ہی اناؤنس کریں انہی کانٹ ڈلیٹ we have to go for a video briefing immediately لیکن صاحب قاتل نے ابھی تک اقرار نہیں کیا قاتل کبھی اقرار نہیں کرتے اور ویسے بھی دوسری پریس کنفنس کچھ دنوں بعد کر دیں گی جب آپ اسے کنفیشن بگرہ لے لیں گے ابھی فیلال جو ثبوت ہمارے ہاتھ میں لگے اور قاتل کی آئیڈنٹیٹی یہ دو چیزیں ریویل کر دیتے ہیں try to understand the kind of pressure I am facing چیف منیسٹر بھی اس وقت پریڈیکل میس میں بری طرح پسے ہوئے ہیں انہیں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس سے ان کا ایمیج بہتر ہو پبلک اس کیس کو فعلو کر رہی ہے ریکارڈ ٹائی میں کیس سولو کریں گے عوام کے سامنے جائیں گے ہمارا ایمیج بھی بہتر ہوگا اور چیف منیسٹر کا بھی تو میرا خیال ہے پیئر آفیس کو کہیں کہ آج ہی پریس کنفرنس کا بندواز کریں سر نو مور ارگیومنٹس پلیز کیس سر میں ڈی آئی جی صاحب اور میڈم کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریکارڈ ٹائم میں اس کیس کو سولو کیا اور اس بے ایمانہ قتل کے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے پہلا تمہارا کیس تھا اور تم نے ویدن ڈی سولو کر لیا ہے نانا جہاں انویسگیشن ایسے نہیں ہوتی ہے وہ جی ڈر اس بات کا ہے جس بندے کا نام پورے پاکستان میں چلاتے پھر رہے ہیں کل کو کر ایک قاتل نہ نکلا تو کیا مطلب یہ قاتل نہیں ہے ایڈونو وہ بھی سکتا ہے اس وقت میری کسٹڈی میں پانچ لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی قاتل ہو سکتا ہے ایک بندہ تو ایسا جسیم ٹریس ہی نہیں کرسکے سو دے کیس اس آلوور دے پلیس موسیقا 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 موسیقی 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 مجھے میڈیا کی کوئی گاڑی گیٹ پر نہیں چاہیے اپنا مجھرا 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 کون کر رہا ہے مجھرا کون کر رہا ہے مجھرا کون کر رہا ہے کس چیز کی مٹھائی میڈم کیسہ لو گیا ہے کیش ریوارڈ بھی ملا ہے میڈم اور پروموشن بھی ہوئی ہے اور یہ سب آپ کے ذہر سائے ہی ہوئے ہیں میڈم بابرا سے مندن تھا مجھے بلائیا آپ نے اسے بلوایا تھا میڈم پھر کیسہ لو گیا میں نے سوچا آپ کیا فائدہ فائدہ اور نقصان مجھے سوچ نہیں دیجئے بلائی اسے ایک پار میڈم محبوب مجھے نہیں لگتا کہ ایمان نے قتل کیا ہے اور اگر کیا بھی ہے تو جب تک فرانسک میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی جو اسے قتل ثابت کرتی یا وہ خود نہیں مانتی میں اسے قتل نہیں مانتی مجھے میڈم وہ تو ہم منوالیں گے منوائیں گے نہیں ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس سامنے آنے چاہیے جو اسے قتل ثابت کرے کہ منوانے وارا سی میرے ہوتے بھی نہیں ہوگا جوت ہے پہلے میں نے قتل نہیں کیا آپ لوگ مجھ سے سو تو بابی پوچھے گے تو میں نہیں باندھوں گی آپ لوگ نے مجھے بازی لگائی نا میرا خود آپ لوگ ہی گندن پہ ہوگا بکو آس بند کرو یا انہ والا ہر بندہ ہی ہے کہتے ایمان یہ جوتے پہلو کسی موسیقی نہیں آرہی مجھے نہیں آرہی میڈم میڈم یہ جان بوجھ کے ایکٹنگ کر رہی ہے محبوب صاحب اٹھ کے جوتے پہنائیے ایمان کو نہ میڈم میں نے محبوب صاحب سے کہا ہے محبوب صاحب سے محبوب صاحب سے محبوب صاحب سے محبوب صاحب سے مفترض ہے آمان مادم یہ اس کا سائز نہیں ہے کس کے جوتے ہی ہے یہ زرش کے جوتے ہیں شال بھی تمہارے کمرے بھی کیسے ہیں فابرہ جی کے گھر سے اٹھا لے کے اینگی تھی میں اس سے رہے کیونکہ میں کرین ہوں